بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک توفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت تھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح غزمان ہم پڑھ چکے ہیں دو دفعہ نہایت غزمناک حضرت موسیٰ کے لئے لفظ آیا ہے غزمان آصفہ تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے آنا جو آن پیاد سے مر رہا ہے آنا آتشان تو رحمان کے ودن پر بہت خوبادہ ہوتا ہے اور اس میں آتشان ہوتی ہے جیسے کہ توفانی شان توفان وہ بھی اسی میں ہے الرحمان وہ حسنی کے جس کی رحمت تھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصبر کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا مظہر اتم جو ہے وہ قرآن دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوتی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغلی نہیں آپ نے موقع میں فرمایا کہ کچھ جنت میں صرف اپنے عمال کے بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا بہت بات ہے میان بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ نہیں آپ نے فرمایا ہم میں بھی اللہ یتغمدنی ربی برحمتی میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھاپ لے تو رحمان چوتی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوتی کا ان قرآن ہے ایک علم وہ ہے ریویل نالج جس کی چوتی یہ ہے ایک علم ایک وائر نالج رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچ آئی لیں سب سے بڑا آئی لیں خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریئیشن کا کلائمکس انسان ہے تخلیق کی میرات انسان ہے خلق توب یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں عالم عمر اور عالم خلق جمع ہو گئے ہیں اس سے آگے علمہ البیان جو صلاحیت انسان کو دی ہے ان میں چوتی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوان ناطق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے ظاہر بات ہے گوریلاس میں بھی ہے چھمپینسیز میں بھی ہے اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر انیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گری میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوال فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویژن کا ایریہ ہے آنکھ سے جو انفلمیشن جا رہی ہے وہ پر ڈیسائفر ہوتی ہے گری میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریہ ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے سپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو ایسپیکٹس ہیں اس کے تو سپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علمہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو ہیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض اہوانات کی مسارت ہم سے کہیں زیادہ آگئے ہیں بعض اہوانات وہ ہیں جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر ادھیلی میں بھی دیکھتے ہیں ہم تو ادھیلی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں انٹرنہ کی طرح سے اگر کہیں سے آہت ہو جب یہ آپ نے گھوڑ سوال ان کچھ نے دیکھا تو نہ سنا اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیدہ علیدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں واقعی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے ہیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کترے بھی جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا سو بھی نہیں ہیوانات میں سونگنے کا ایریہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کر چیزوں کو ادادہ کرتے ہیں کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آکر ہائیس نیول آف برین میں یہ سپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمان آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمان مرتدہ ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا جملے تین ہوئے اس کو جو ریشو پروپورشن کا قائدہ ہوتا تھا نسمت اور تناسب کا حساب میں اریتمیٹک میں تین ویلیوز دی رہی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیوز میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوتِ بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں منتی کہ اسے مکھیاں ماری جائیں اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اسی دلائیت کو وقلہ استعمال کرتے گا جو اچھا ارگو کر سکے اس کی فیض بڑھتی چلی آتی جو مگاغ کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تکلیل کر سکتا ہے وہ برگ میں بارنے پر مجمع کو آبادہ کر دے گا لوگوں کو آبادہ کر دے گا وہ اپنی گردنے کٹوا دیں گے لیڈر بن جائے گا تو یہ صلاحیت جو اس لیے نہیں ہے قرآن سمجھو اور سمجھاؤ یہ ہے بیان اللہ کا بیان اس بیان کو سمجھنا پہلے تو سپیس سنٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے اور پھر سپیس سنٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان دیکھئے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے الرحمان علم القرآن خلق النسان علمہ البیان ان عثمان ابن عفان اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اور خیر یہاں پر سپر لیٹر کے سنسل میں آ رہا ہے تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھے اور سکھائیں اب سورہ قبر کے فوراً بات یہ ملقر يسرن القرآن للذکر فحل من مدکر الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحل